السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈائیٹ ویڈ سنا تو آج ہے جی ایم ڈائیٹ کا پانچوہ دن آج کا دن میں نے لینا تھا چھے ٹوماٹر اور ایک پیس چکن یا پھر بیف کا تو میں نے چکن لیا ہے میں نے لیا ہے جی ایک پیس چکن کا لیا ہے ساتھ میں نے لیا ایک جو ہے وہ چمچ لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے ہری مرچ کا پیسٹ دو چمچ لیمن وارٹر اور ساتھ حسب ضرورت مسالہ آپ لے سکتے ہیں میں نے ویسے جو تکہ مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے خود گھر پہ تکہ مسالہ بنایا ہے تو آپ ویسے نارمالی تکہ مسالہ جو بزار سے ملتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ویسے تو میں جی ایم ڈائیٹ میں ٹوماتو کا سوپ بنا کے پیتی ہوں چھے ٹوماتر کھانے ہوتا ہے تو میں تین ٹوماتر کا سوپ بناتی ہوں اور تین چکن کے ساتھ کھاتی ہوں لیکن اس دفعہ میرے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں تھا میں بہت زیادہ بیزی تھی سو میں نے ابھی صبح کا ایک کپ چائے اور ساتھ ایک رس کھایا تھا اور دن کو میں نے دو ٹوماتر ایسے کھا لیے تھے اور رات کو جو ہے وہ اب میں یہ والا چکن بناوں گے اور چکن کھاؤں گے اور ساتھ ٹوماتر لوں گی آپ کانٹے کے ساتھ اس طرح سے سراہ کر سکتے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے ٹھیک اچھی طرح سے یہ آپ کر لیں تو جی چکن میں اب سارے انگریڈینٹس ایڈ کر دیتے ہیں لسن ادر کا پیسٹ ایک چمچ جو میں نے لیا تھا ہری مرچ کا پیسٹ ہری مرچ کے پیسٹ اور لسن ادر کے پیسٹ سے بڑا مزے کا اور بڑا ٹیسٹی سا بن جاتا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے تکہ مسالہ اور ساتھ ہی میں نے لیمن جوز ڈال دیا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں میں مرچی لگیں گی اس لئے میں چمچ کا استعمال کر رہی ہوں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں تکہ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ویسے تو سپائسی کھاتیوں پر آج اتنا زیادہ نہیں ڈال رہی تھوڑا لائٹ ہی رکھوں گی تو آپ اس کچھ ہی طرح سے مرینیٹ کر کے مسالہ لگا کے تو مرینیٹ ہونے کے لئے جو ہے وہ دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں یا ایک گھنٹے کے لئے یا پھر آپ سارا دن بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اچھے ٹیسٹ کے لئے پین میں میں نے ڈالا ہے ایک چمج کوکوناٹ آئل ایک چمج کوکوناٹ آئل اگر میں دہیی یادا ایک یا دو چمج جب کا دخواہ چلا دے کی ایک یا پھر دخواہ گورنٹ پانی نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا بس جو اس کا مسالہ اس کو لگایا وہ ہوگا وہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو بلکل ہلکی سلو آنچ پر آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اپر سے کور کر کے رکھ دینا ہے اور یہ اپنے ہی پانی میں پک جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے اور اسی پانی میں ہلکی آنچ پر یہ بلکل سافٹ ہو جائے گا بلکل نرم ہو جائے گا تو اس میں پانی ایڈنی کرنا آپ نے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی جب پانی ڈرائی ہو جائے تب آپ ٹیماتر ڈالیے گا نہیں تو ٹیماتر بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں گے اور سالن ٹائپ بن جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا تین ٹیماتر میں نے ڈالے ہیں آپ چھیک دن میں لینے ہوتے ہیں آپ اپنے ہی سافزے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو جی چکن جو ہے وہ ہمارا بلکل تیار ہے آپ نے چکن کو بس ہلکا سا جو براؤن کلر دینا ہے اور پانی ڈرائی کرنا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ ہلکے براؤن کلر میں ہے اور ٹیماتر بھی بلکل تیار ہیں تو چکن بلکل تیار ہے میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتا دیتی ہوں سافٹ بھی ہو چکا ہے بلکل تیار ہے آپ ایسے چکن کو جی ایم ڈائیٹ میں بنا کے کھا سکتے ہیں نارمل ڈائیٹ میں بھی آپ اگر چکن لے رہے ہیں تو ایسے بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور مجھے تو ایسا چکن بنا کھانا بہت زیادہ پسند ہے اور ایسے ٹیماتر بھی بہت اچھے سے کھائے جاتے ہیں تو یہ تھا جی ایم ڈائیٹ کا پانچوہ دن جس میں چھے ٹیماتر اور چکن کا پیس لینا تھا کل ہے جی ایم ڈائیٹ کا چھٹا دن چھٹے دن ہم بیف یا پھر چکن کا پیس لے سکتے ہیں اور دن کو سیلٹ لیتی ہوں ایک پلیٹ آپ سیلٹ کے لے سکتے ہیں اور ساتھ چکن یا پھر بیف لے سکتے ہیں تو دیکھوں گی میں کل کہ میں چکن لیتی ہوں یا بیف لیتی ہوں لیکن سیلٹ جو ہے وہ تو لینا ہی ہے دن کو اور صبح جو ہے وہ میں نے ساری جی ایم ڈائیٹ میں صبح چائے کے ساتھ ایک دن یا دو دن تو میں نے کچھ نہیں لیا تھا پر تیسرے دن سے میں نے جو ہے وہ ایک یا دو رست لینے شروع کیے ہیں اور وہ بھی اس لیے کیونکہ مجھے اب اپنا ویٹ کم نہیں کرنا میرا ویٹ جتنا ہے وہ پرفیکٹ ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کے لیے یہ جی ایم ڈائیٹ میں نے سٹارٹ کیا ہے تو اس لیے میں نے رست لیا تھا آپ لوگ چاہیں تو ایک رست لے سکتے ہیں اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اللہ حافظ